اے آر وائی خدای خدمتگار لگا ہوا ہے خیر اس نے ایک جنرلسٹ پنجاب جنرلسٹ کہہ رہا ہوں اے آر وائی کے ایک رپورٹر نے اسلام آباد پولیس کے حوالے ایک بندہ کیا ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بنی کھالا کے اندر جاسوسی کے علات لگاتا ہوا پکڑا گیا ہے اچھا یہ بندہ جو ہے یہ کل پکڑا گیا تھا کل سے اس کی خبریں اے آر وائی کے اوپر چل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے چوبیس گھنٹے اہل خانہ نے اسے اپنی کسٹڈی میں رکھا ہوگا اس کے بعد وہ شخص جو ہے انہوں نے کہا جی ہم نے اس شخص سے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے وہ بول نہیں رہا بلکہ وہ جو ہے وہ معذور لگتا ہے وہ شاید ذہنی طور پہ کچھ نہیں کر رہا مجھے یاد آ گیا لاہور کے اندر ایک بندہ پکڑا اور یہ اے آر وائی تھا جس نے بریکنگ نیوز چلا دی کہ جناب ایک بہت بڑا فغان دہشت گرد پکڑا گیا ہے پختون بچہ تھا وہ اچھا اس نے کہا کہ جناب اچھا وہ اس نفرت کا اظہار تھا جو نورملی پختون بھائیوں کے ہاں جس کی تبلیغ کی جاتی ہے اور جو اہل پنجاب کے خلاف پائی جاتی ہے کیونکہ وہ بچہ ذہنی طور پہ معذور تھا پاگل تھا تو اس نے کہا کہ کس طرح ہم نے پنجاب کے اندر بم لگا کے اور لاہور کو اڑا دینا ہے تو یہ کر دینا ہے اور وہ کر دینا ہے ٹھیک ہے ہاں نا وہ کریں گے نا وہ ایسے ایسے کر کے بچارہ بولتا تھا ہاں نا وہ پنجاب کو بم سے اڑا دینا ہے اس نے جناب اس کی وہ ویڈیو بنائی ٹھیک ہے پولس نے بھی کیا جناب دہشت گرد بڑا پکڑ لیا وہ بات میں پتا چلا وہ بچارہ ایک معصوم پاگل شخص تھا ذہنی طور پہ اس کا توازن درست نہیں تھا اس کا جب معاینہ کیا گیا اور اور پھر بقاعدہ پولس نے انویسٹیگیٹ تو کیا کرنا تھا اس کی منٹل ہیلتھ کے حوالے سے دو تین رپورٹیں لیں تو وہ پتا چلا کہ وہ تو زیر علاج بھی رہا ہے کے اندر دوائیاں بھی اس کو کھلائی جاتی رہی ہیں تو وہ یہاں پہ کہیں گھومتا گھماتا گھوم گیا ہوگا اس طرح کے بچے جو ہوتے ہیں وہ نارملی پیرنٹ کی آنکھ بچا کے باہر نکل جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں یا کر دیا جاتے ہیں اور مطلب اس کے حوالے سے مختلف جگہوں پہ مختلف توجیہات آپ کو ملتی ہیں کچھ لوگ تو کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کر کے تو ان کے جسمانی اضاء نکال کے بیچ دیا جاتے ہیں اور پھر یہ ان کو مار دیا جاتا ہے یا کہیں دفنا دیا جاتا ہے یا کہیں پہ اس کی باڈی پھینک دی جاتی ہے ایک تو یہ ہے اور اگر یہ بچیاں ہوں یا خواتین ہوں تو ان کو پھر جو ہے وہ جو جنسی انڈسٹری یا اس کے کام کے لیے کے اندر استعمال کیا جاتا ہے ملو یہ دو طرح کی اطلاعات جو ہیں یہ ہمیں پولیس والے دیتے ہوئے پائے جاتے ہیں اس حوالے سے تو بہرحال وہ جی وہ پولیس کا اسلام آباد پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ صاحب جو کہ اے آر وائی کے رپورٹر ہمارے پاس لے کے آئے تھے یہ بول نہیں سکتے بچارے تو اپنا وہ نام بھی نہیں بتا سکتے اس لئے ان کی آئیڈینٹی بھی ظاہر نہیں کی جا رہی اور ان کو ساتھ بٹھا کے اس کے چیرے کے اوپر تولیہ ڈال کے جو شباز گلد رانہ صاحب نے جو اپنی باجی کی ویڈیو آنے کے اوپر بڑی خوشیاں منا رہے ہیں شباز گلد رانہ صاحب نے یہ جو تھا میں ہوں سے ایک کہہ رکے آئے ہیں سارے اس طرح کے کومنٹی ڈیٹ کر رہے ہیں تو شباز گلد رانہ صاحب نے بتایا کہ جناب وہ ہم نے پکڑ لیا انہوں نے پریس کانفرنس کر دی اور کس طرح ایک عالمی سازش انہوں نے بے نکاب کر دی ہے ٹھیک ہے وہ ساری انہوں نے پریس کانفرنس کھڑکا دی اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد جو بھی صاحبان ہیں جو بھی ان کے ترجمان ہیں ان کو کس نے رکھا تھا بھے کس نے کہا تھا تو نیو کا رپورٹر ہے چل اب پی ٹی آئی کے اندر بھرتی ہو جا اور وہ پی ٹی آئی میں جا کے بھرتی ہو گیا تھا اب پیرو نوکری لابدہ پیرتا ہے ٹھیک ہے نا بندے نے بڑھوں وقالت پڑی ہوئے تو یار وقالت نہ کر رہا ہوئے ملہ اس کی وقالت کرنے کی ایک ہی تاریخ ملتی ہے جب اپنے چاچا جی ریسن لاہور آئی کورٹ کے چیف جسس لگے اور لاہور آئی کورٹ کے چیف جسس لگنے کے بعد یہ ان کے لیے کیا باہر کیا کرتا تھا میں اب کیا کہوں یعنی یہ شباز گل کام کیا کرتا تھا ان کا باہر بیٹھ کے اور لے آئے ہوئے ہیں حامد خان صاحب جو کہ وائس چیئرمن رہے ہیں پی ٹی آئی کے اور سنا پھر لاگ گنے وائس چیئرمن ٹھیک ہے ہاں جی پھر لاگ گنے تو وہ صاحب جو ہیں آج کل پھر نوکری کی تلاش میں پی ٹی آئی میں بڑی پیپلز پارٹی میں بڑی منتیں ڈالتے پائے جا رہے تو جب پیپلز پارٹی کو ضرورت پڑے گی پی ٹی آئی پی ایمل این کو متون کرنے کی تو انہوں نوکری ملے جائے گی تو وہ انکری ضرورت پی آ جانی اگلی الیکشن سے پہلے تو پارٹی جانی ہے نا کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے وہ اگلی الیکشن میں یہ کہہ کہ جانا ہے نا کہ سر ڈرائیونگ سیٹ تو جناب پی ایمل این کے چاچو کے پاس تھی ٹھیک ہے نا تو جو کچھ غلط ہوا ہے وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے جو کچھ درست ہوا ہے وہ ہماری وجہ سے ہوا ہے جیسے دیکھئے نا رانہ تنویز جو ہے فیڈرل ایڈوکیشن منسٹر اور مشہود یہ ان کے اوپر مشتمل ٹیم بنی تھی کہ چائنیز بچوں کو جو چائنہ میں پڑھ رہے ہیں پاکستانی ان کو واپس بھیجنا ہے یہ محنت کر کر کے مار گئے ٹھیک ہے بلاول سارا کریڈٹ سمیٹ کے سیڑھتے ہو گئے ٹھیک ہو گیا تھا وہ اخیر پہ جب پھر وہ پہلا بیج گیا تو اس کو رخصت کرنے کے لیے رانہ تنویر پہنچا اوہ ساڑھا کام جے اسی میں انتہاں کیتی ہیں اسی انہوں نے قائل کیتا ہے لیکن پیوز پارٹی اس سے پہلے پورا کریڈٹ سمیٹ کے جہن میں ڈال چکی تھی تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مستقبل کے اندر بھی پیوز پارٹی نے کہنا ہے کہ اس کولیزن گورنمنٹ میں جو اچھے کام ہوئے وہ ہماری وجہ سے ہوئے اور جو برے کام ہوئے وہ پی ایمل این کی وجہ سے ہوئے ظاہر ہے مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کا رگڑا بھی نکلے گا تو اس وقت ان کو فواد اوہ ساری نام ہی لیا گیا ہوں یا میں نام نہیں لینا سی فواد چوہدری کی ضرورت پڑے گی کیونکہ فواد چوہدری کو پی ایمل این کے لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ بڑا تجربہ بھی ہے اور ان کا خیال ہے کہ وہ مریم نواز شریف کی ایسی تحسی بھی کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ شباز شریف فواد چوہدری اور شباز گل دونوں آپ کو اکٹھے پیپلز پارٹی میں ملیں ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ڈاکٹر جالی ڈگری آلہ زہیر الدین بابر آوان بھی وہاں پہ جوائن کر لے کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کا مقابلہ تو پی ایمل این سے ہوگا پی ٹی آئی تو نون انٹیٹی ہو چکی ہوگی وہ آپ کو اب ڈلیوٹ ہوتی ہے نظر آئے رہی اب آپ دیکھئے گا اگلے ہفتے جو انہوں نے دو تاریخ دی ہے احتجاج کی ٹھیک ہے اور وہ جو پریڈ گراؤنڈ کے اندر لوگ بتائیں گے یار میں بھی جانا ہوں تھے ٹھیک ہے میں وہ مائی لبڑی جنہی کہنی سے بم بن کے اپنا انہوں نے جب بھی پانی ہے مولانا فضل رحمان انہوں نے جب بھی پانی ہے بم بن کے میں وہ مائی ڈھونڈنے جاؤں گا مطلب پتہ کرنا اس کے ہزبنڈ کا رینک کیا رہا ہوا ہے کس رینک سے محصوف ریٹائر ہو گئے تھے ٹھیک ہے تو وہ بڑی جر جوشتی میں مولوی فضلو کو بھنک بانت کے میں اس کے اوپر پڑ جاؤں گی ٹھیک ہے وہ مائی بہت جذباتی سی بھئی دیکھنا ہے کہ اس کی جذبات نیچے آئے ہیں کہ نہیں تو خیر وہ جو ہیں جی لیکن واپس آتے ہیں اپنے اس موضوع کے اوپر تو بہرحال جی مطلب کہ اے جو میں جو ڈرامے گارنا اے ڈرامے دی ہوئے نالنا میں اوپول نہیں جانا بہرحال جی وہ کیا ہوا ہے جی یہ خبر جو تھی یہ سب سے پہلے پھوڑی میں اس خبر کی کریڈیبلیٹی کی میں بات کرنے لگا ہوں خبر پھوڑی میر محمد علی خان وہ اپنے آپ کو میک لکھتے ٹھیک ہے یہ ایکنومک وزرڈ ہیں پی ٹی آئی کے اور بہت عمران خان صاحب کے عاشقین میں ان کا شمار ہوتا ہے میں نے آپ کو ایک بات کہہ رکھی ہے اس دنیا کا ہر مجرم کرمینل دو نمبر لٹیرہ آپ کو پی ٹی آئی میں ملے گا امیر محمد علی خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں پروفیسر عویس سلیم صاحب جو ہیں وہ راوی ہیں اور انہوں نے ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی رکھی ہوئی ہے اور پروفیسر صاحب سے میں رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ پاکستان تشریف لائے ہوئے امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے تو وہ پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے فیملی ٹور کے اوپر تو ٹریول کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں واللہ کے ساتھ اسلام آباد جا رہا ہوں میں کہا چلو رینڈ دے ہو کوئی بات نہیں ورنہ اگر وہ امریکہ میں ہوتے اپنے لیپ ٹاپ شیپ ٹاپ کے پاس تو میں نے ان سے وہ ڈاکومنٹ مگوا کے بھی یہاں پہ پلیس کر دینے تھے ان ڈاکومنٹ کے مطابق یہ صاحب جو ہیں میر محمد علی خان صاحب جو ہیں یہ وانٹڈ ہیں یعنی کہ بگوڑے ہیں اب سکونڈر ہیں ایف بی آئی نے جو لسٹ جاری کی ہوئی ہے وہاں پہ بقاعدہ ان کا نام اور سارا کچھ جو ہے وہ پلیسٹ ہے اور آخری جو ان کی لوکیشن ہے وہ اننون لکھا ہوا وہ اننون نہیں ہے یہ صاحب جو ہیں یہ نیو یارک سٹاک ایکسجینج کے اندر جسے نائس بھی کہتے ہیں نیو یارک سٹاک ایکسجینج نائس کہتے ہیں وہاں پہ یہ فراڈ کرتے ہوئے مالیاتی فراڈ کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بچھرے کے پجاری ہیں یہ ان کے لیے بلاس فہمی سے بڑا جرم ہے کہ کسی نے ان کے مالی نظام کے اندر ٹنکلنگ کرنے کی کوشش کی ہے ہاں انگلی کرنے کی کوشش کی وہ اس کو بہت مائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو وہاں سے انہوں نے کہ فراڈ کیا ہوا ہے جی مالیاتی فراڈ ہے اور وہاں سے فراڈ کر کے بھاگے ہوئے ہیں اب جس خبر کی جس بھی میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں جس پوائنٹ پہ نا اس پوائنٹ پہ آپ آ جائیے جس خبر کی ابتدا ہی ایک عالمی طور پہ معروف مجرم بھگوڑے اب سکانڈر شخص کے ہاتھوں ہو رہی ہے اس خبر کی کریڈیبلیٹی کیا ہوگی وہ آپ اندازہ کر لیں یہ صاحب اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں کراچی مقیم ہوں آج کل یہ کہنا شروع ہو گئے کہ نہیں میں لہور موو کر گیا ہوں ٹھیک ہے لیکن احتجاج کرتے ہیں یہ کراچی پہنچے ہوتے ہیں دھرنا یہ کراچی جا کر دیتے ہیں لاہور کے ڈی ایچے میں نہیں دیتے ویسے لکھا لکھتے وہ یہی ہیں کہ میں لاہور کے ڈی ایچے میں مقیم ہوں لیکن دھرنا دینے کے لیے یہ کراچی تشریف لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے شریک ہو رہے ہوتے ہیں وہاں کی تصویریں شیئر کر رہے ہوتے ہیں جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ پاکستان کے مالیاتی مسائل کا بہت بڑا اور بہت موثر حل ہے جو اس طرح کے ہر فروڈیے کے پاس ہوتا ہے جو واردہ ڈالنے کے لیے آتا ہے وہاں سے فرار ہو کے نورملی اس طرح کے ایک دو اور فروڈیوں کو بھی میں جانتا ہوں جو امریکہ سے دو نمبری کر کے بھاگے ہوئے ہیں لیکن وہ یہاں پہ آکے انہوں نے کیا کیا وہ انہوں نے یہاں پہ آکے نا شہر سے باہر جا کے جیسے ہیڈبلوکی ہو گیا اے کوئی اور پارٹی ہیڈبلوکی ہو گیا یا میرا مطلب ہے کہ مریقہ کو دور دراز بھور بن ہو گئے بھور بن کے اندر انہوں نے ایک شاندار سا گھر بنا لیا ہے ہاں بھور بن زیادہ مناسب رہ گیا بھور بن کے اندر جہاں پہ سڑک بھی زیادہ ٹوٹی ہوئی جاتی ہے وہاں پہ انہوں فور ویل ڈرائیو دو چڑھ گاڑیاں رکھ لیا ہے ایک پورا دودھ راز گھر بنا لیا اور وہاں پہ لائف ریلیکس کر رہا ہے انجوائے کار ٹھیک ہے اس طرح کے جو فراڈی ہوتے ہیں بچے بچے ان کے کوئی نہیں ہوتے تو موسٹ آف دا کیسز کے اندر گرل فرینڈز ہوتی ہیں اور وہ پرمنٹ ہوتی ہیں تو وہ پھر باقی کی زندگی نا اس طرح ریلیکس کرتے وہ انجوائے کرتے ہیں یہ اگلی واردات ڈالنے کے لیے وقت اور لمحے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میر محمد علی خان صاحب نے اس کی خبر پھوڑی یہ پکڑا گیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنی اپوائنٹمنٹس کر کے دی گئی تھی ان کو ہاں پروجیکٹ عمران خان کے تحت وہ ساری تو ساری کی ساری تو صاحب لوگوں نے کی تھی تو کیا وہ صاحب لوگوں کو رپورٹ نہیں دیتے ہوں بھئی عمران خان کی ہر خفیہ میٹنگ کی خبر تو باہر آ جاتی تھی ٹھیک ہے نا چلیں خوچ خبریں وہ خود کرواتے ہوں گے تو خوچ ویسے باہر آ جاتی ہوں گی بنیادی طور پہ یہ کیا ہے آپ پوچھیں اب آپ کا سوال بنتا کہ یہ ہے کیا یہ ہے یہ کہ عمران خان ہر گزرتے دن کے ساتھ irrelevant ہوتا جا رہا اس سسٹم کے لیے اور وہ اس سسٹم کے اندر relevant رہنے کے لیے اس نظام کے اندر اپنے آپ کو relevant رکھنے کے لیے اس طرح کی روزانہ کوئی نہ کوئی حرکت کرتا ہے بونگی مارتا ہے تاکہ لوگ اس کے بارے میں discuss کریں وہ under discussion رہے ورنہ وہ شخص irrelevant ہوتا جا رہا ہے اور میرا وہ vlog نکال کے سن لیجئے گا جس دن وہ میرا خیال ہے اب سب سے زیادہ دیکھے گئے vlogs کے اندر جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے کہ جس دن میں نے کہا تھا کہ بس جو گستاخی ہوئی ہے وہاں پہ اس کا آگیا نتیجہ اور اب آپ دیکھیں گے اس شخص کی سیاست ختم ہوتے ہوئے یہ جی ایک ڈوبنے والے شخص کا روالہ رب پہ نہیں ہوتا شور شراب بانی ہوتا روح ڈوبنے لگتا ہے تو وہ شور مچاتا ہے یہ وہ شور ہے عمران خان کا آپ نے نوٹ کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے میں بھی آپ کو یاد دلاتا رہوں گا اگر میں بھول جاؤں تو آپ بھی مجھے یاد دلاتے رہیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ تبارک وطالہ آپ کو آسانیہ تا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کرے